بھارت اور انگلینڈ کے بیچ ہونے والی ٹی ٹوینٹی سیریز کے میچ کب کہاں اور کس سمائے پر کھیلے جائیں گے ساتھی یہ بھی بتائیں گے کہ اس ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے کیسی ہے ٹیم انڈیا کی سکوٹ جی ہاں دوستو پوری خبر جاننے کے لیے اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں دوستو انگلینڈ ٹیم کے خلاف کھیلے گئے چار میچوں کی ٹیسٹ سیریز کے دوران بھارتی ٹیم نے تین ایک کے انتر سے بڑی جیت حاصل کی ہے دونوں ہی دیشوں کے بیچ کھیلی گئی یہ سیریز شنیوار کو سمابت ہوئی ہے جس کے بعد بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پانچ میچوں کی ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل سیریز کی شروعات کو لے کر بھی تیاری پوری ہو گئی ہے دونوں ہی دیشوں کے بیچ میں یہ مقابلہ اس شکروار سے شروع ہونے والا ہے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل سیریز کے دوران بھارت کی طرف سے ویرات کولی کپتانی کرنے والے ہیں وہ انگلینڈ ٹیم کی کپتانی کو این مورگن سمالنے والے ہیں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پانچ میچوں کی یہ ٹی ٹوینٹی سیریز اہمدباد کے موٹیرہ میں اس تھے دنیا کے سب سے بڑے کرکٹ اسٹیڈیم نریندر موڈی اسٹیڈیم میں ہونے والی ہے جو کی بارہ مارچ سے شروع ہو رہی ہے دونوں ہی دیشوں کے بیچ میں پہلا مقابلہ بارہ مارچ سے شام سات بجے سے کھیلا جانے والا ہے اس کے علاوہ ٹی ٹوینٹی کا دوسرا میچ چودہ مارچ کو کھیلا جائے گا سیریز کا تیسرا ٹی ٹوینٹی میچ سولہ مارچ کو تتہ چوتھا ٹی ٹوینٹی میچ اٹھارہ مارچ کو ہوگا وہیں آخری ٹی ٹوینٹی میچ بیس مارچ کو کھیلا جائے گا سبھی ٹی ٹوینٹی میچ شام سات بجے سے ہی کھیلے جانے ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ ٹی ٹوئنٹی میچ کے دوران اسٹیڈیم میں صرف پچاس فیزدی درشکوں کو ہی بیٹھنے کی عنومتی دی جائے گی جس حساب سے لگ بھگ پچپن ہزار درشک حصہ لے سکیں گے دوستوں بھارت بنام انگلنڈ ٹی ٹوئنٹی سیریز کو لے کر درشک کافی زیادہ اتصاہت نظر آ رہے ہیں اگر اس سیریز کے پرساران کی بات کی جائے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس سیریز کے سب ہی میچوں کو آپ اسٹار اسپورٹس نیٹورک پر لائف بھی دیکھ سکتے ہیں اس سیریز کو لائف سٹریمنگ کے لیے آپ کو ہارٹ سٹار ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا وہیں دوستوں ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے بی سی سی آئی نے اپنے انیس سدسیے دل کی گوشنا کر دی ہے بھارت نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس کو دیکھتے ہوئے انیس سدسیے ٹیم چنی ہے جس میں چین کرتاؤں نے حیرت انگیز اور چوکانے والے فیصلے لیے ہیں ٹیم کی کمان کپتان ورات کولی کے ہاتھوں میں ہے لیکن اس انیس سدسیے سکورڈ میں ایسے کھلاڑیوں کو موقع دیا گیا ہے جن کا انتظار فینس اور کرکٹ ایکسپرٹ لمبے وقت سے کر رہے تھے وہیں دوستوں کچھ ٹیلنٹڈ کھلاڑی جو خود کو اس منج پر ثابت نہیں کر سکے انہیں باہر کا راستہ دکھایا گیا ہے ورات کولی کو جہاں ٹیم کی کمان سوپی گئی ہے وہیں روحید شرمہ کو کپتان بنایا گیا ہے ٹیم انڈیا کی ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں سورے کماریادو اور ہیشان کشن کو موقع ملا ہے یہ دونوں ہی کھلاڑی پچھلے لمبے وقت سے ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں غضب کا پردرشن کر رہے ہیں ممبے انڈینز کو آئی پیل دوہزار بیس میں ویجیتہ بنانے میں ان دونوں کھلاڑیوں کا ہاتھ رہا ٹیم انڈیا کے سیلیکشن سے جڑی سب سے چوکانے والی خبر رہی راہول تیوتیا کا سیلیکشن جیہاں دوستو راجستان روائلز کے لیے آئی پیل میں کھیلنے والے راہول تیوتیا نے گیند اور بلے سے پچھلے سیزن میں زبردست پردرشن کیا تھا تیوتیا نے شلڈن کارٹرل کی ایک اور میں پانچ چھکے جڑ کر اپنی ٹیم کو جیت دلائی تھی ساتھی ان کی لیکسپن گینبازی اور فیلڈنگ نے بھی چین کرتاؤں کو پرباوت کیا ٹیم انڈیا میں ایک اور جہاں ٹیلنٹڈ کھلاڑیوں کی انٹری ہوئی ہے وہیں دوسری اور کچھ پرتیبہ شالی کھلاڑی باہر بھی کر دیے گئے ہیں سنجو سیمسن کو خراب پردرشن کا خامیازہ بھگت نہ پڑا وہیں منیش پانڈے کو ٹی ٹوئنٹی میں چوالیس دشملہ تین ایک کی بہترین عوصت کے باوجود ٹیم سے باہر کر دیا گیا وہیں دوستو چائنہ مین گینباز کلدیب یادو اور کرونال پانڈیا بھی ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں نہیں چنے گئے لیکسپنر راہل چہر بھی ٹیم سے باہر ہیں ٹیم انڈیا کے سیلیکشن سے چوتھی بڑی خبر واپسی سے جڑی رہی ٹیسٹ فارمیٹ میں اچھے پردرشن کے بعد رشاپ پند کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے چوٹ کے چلتے آسٹریلیا دورے سے باہر ہوئے میسٹری سپنر ورنڈ چکرورتی کو ٹیم میں موقع ملا ہے اکشر پٹیل نے بھی ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں واپسی کی ہے ساتھی چوٹ کے بعد بھوونیشور کمار بھی ٹیم میں واپس لوٹ آئے ہیں آئی پیل دوہزار بیس کے بعد سے لگاتار کرکٹ کھیل رہے جسپرید بومرہ کو انگلینڈ کے خلاف پانچ میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے آرام دیا گیا ہے تو دوستو ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے کچھ اس پرکار ہے بھارتی اٹیم تو دوستو آپ کے حساب سے پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں کیا ہو سکتی ہے بھارتی ٹیم کی پلینگ ڈیونٹ اس پر اپنی رائے کمنٹ کر ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دنیواد